ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتے دنوں ریاستی گورنر جناب ملک صاحب ستیہ پال ملک صاحب کی قیادت میں سٹیٹ ایڈمنیسٹریٹیو کاؤنسل نے ایک ڈیسیجن لیا جس میں لداخ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اسٹیبلش کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب کی ایک فریس بریفنگ آیا ہے جس میں کہا گیا کہ ہم نے لداخ کے لیے یونیورسٹی لے میں کولا گیا ہے اس کو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کرگل میں ہل کاؤنسل نے امنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرگل کے تمام مذہبی سیاسی سماجی تنظیم تنظیموں کو دعوت بھی کی ایس پر گفتشینی کرنے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر لداخ کی ٹروپوگرافی کو دیکھا جائے لداخ کی جوگرافی کو دیکھا جائے دو دسٹرپ پر مشتمل ہے لے اور کرگل لیکن آج تک ہمیشہ کرگل کے ساتھ نائنصاف ہی ہوتی آئی ہے کسی بھی شعبے میں ہو ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی کا دیمانڈ تھا کرگل کی پوری ہمیشہ سے ہی دیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں ایک فل فلیجٹ سنٹرل یونیورسٹی کا قیام عامل میں لائے جائے لیکن ابھی ریاستی سرکار نے ایک کلسٹر یونیورسٹی جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس کا بھی ہیڈ کارٹر لے میں رکھا ہے جس کے ہم بلکل ساتھ نہیں ہیں اور ساتھ میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اگر لے کو کلسٹر یونیورسٹی دے لیکن ساتھ میں کرگل کو بھی ایک کلسٹر یونیورسٹی دے جب تک ہمارا سنٹرل یونیورسٹی کا دیمانڈ جو پورا ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں ریشو کا اگرد ہے سٹوڈنٹس کا ریشو کرگل میں زیادہ ہے انرولمنٹ کرگل میں زیادہ ہے ڈگری کالوجز کرگل میں زیادہ ہے اور شاید گورنر صاحب نے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھے بغیر جلدبازی میں ایک فیصلہ لیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ گورنر صاحب اپنے اس فیصلے پر دوبارہ نظر سانی کریں گے اور لے کے ساتھ ساتھ کرگل کو بھی ایک کلسٹر یونیورسٹی سنکشن کریں گے جب تک مگر یہ ہماری پرمننٹ سلوشن نہیں ہے جب تک ہمیں ہماری جو پرمننٹ سلوشن ہے وہ جب تک ہمیں ایک سنٹرل فل فلیج یو جی سی گرانٹس کمیشن کے سے جو ہے ہمیں یونیورسٹی نہیں ملے گی یہ ہمارے ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سٹیٹ ایڈمنیسٹریٹی کاؤنسل سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس بیسز پر آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کلسٹر یونیورسٹی کا مفاد مقصد ہوتا ہے کہ پینٹی سے چالیس کلومیٹر کے ایڈیل ریڈیس میں کوئی اگر چار پانچ کالیج فال کرتے ہیں تو ان کو وہ کیٹر کریں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہمارا ایک کالیج زانسکار میں ہے ایک کالیج ہمارا نوبرا میں ہے ایک کالیج ہمارا لے میں ہے ایک کالیج ہمارا دراس میں ہے اور ایک کالیج ہمارا کرگل میں ہے یہ کیسے پاسیبل ہے کہ نوبرا کے بچے بچی کو زانسکار میں آکے پڑھنا پڑے زانسکار کے بچی کو لے میں جا کے بڑھنا پڑے یہ پتہ نہیں کس ایرنیجمنٹ پر کیا ہے شاید ان کو یا تو کوئی میس گائیڈ کیا گیا ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھے بغیر جو ہے اس پہ عمل درامت کیا گیا ہے تو ہماری سٹرونگ لی ہم اس کو ان کی اس کی پرزور الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں اور ساتھ میں ابھی ہم نے آج آل پارٹیز کی آل ریلیجیس ہیٹ اور پولیٹیکل پارٹیز اب کارگل کے ہم نے ایک مشترکہ میٹنگ بلائی اور اس میں ہم نے قراردات پاس کیا اور گورنٹ صاحب سے یہ اپیل کیا کہ آپ نے اس فیصلے پر دوبارہ نظر سانی کرے اور دونوں زلوں کے مفاد کو مشترکہ مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے دونوں جگہ جو ہے ایک کلیسٹر کلیسٹرل یونیورسٹی جو ہے وہ کھولا جائے لے میں کلیسٹرل یونیورسٹی کرگل میں کلیسٹرل یونیورسٹی تب تک جب تک ہمارے جو پرمننٹ ڈیمانڈ ہے فل فلیج سنٹرل یونیورسٹی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو آئندہ لہے عمل کو تیع کرنے کے لیے آئندہ اس کا سوچر کورس اپ ایکشن کو تیع کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دی ہے ہمارا جو دو مذہبی بڑے مذہبی ادارہ ہے اسلامیہ سکول کرگل اور امام خوانی میموریل ٹریس تو آئندہ کے لہے عمل کو وہ لکتائے کریں گے اور کرگل کے تمام سیاسی پارٹی ہل ڈیولیمنٹ کانسل کرگل سب مل کے ہم ان کو ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں ان کو ہمارا ہمیشہ سپورٹ رہے گا اور ہم سب مل کے مشترکہ طور پر اس ایشو کو ہم فائٹ کریں گے بہتا ہے کلسٹر یونیورسٹی کو لے کے امیڈیٹ ایکشن کیا ہوگا ہے ایمیڈیٹ ایکشن کی طرف سے ہم نے گراؤنڈ ریالیٹی کے بات کے سر جب آپ لوگ گورنر صاحب سے ملے تھے اس ٹرم پر گراؤنڈ ریالیٹی نہیں بتایا تھا بلکل ہم نے سارے چیزیں بتائی تھی ان کو ہم نے ان کو یہ بتایا تو جگراثی ہائلات سے ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا جو ہمارے اس وقت انرولمنٹ سے اس کے حساب سے ہم نے آگاہ کیا تھا اب یہ آپ ہمارا جو سٹیلیٹ کیمپس ہے اس کے آپ دیکھ لیجئے اس وقت انرولمنٹ سب سے زیادہ جو ہے کرگل کا جو سٹیلیٹ کیمپس ہے وہ فلورش ہو رہا ہے اس بات کی تذدیق پچھلے بار جو ہمارے وائس چانسلر صاحب آئے تھے کشمیر انیورسٹری کے وہ خود بتا رہے تھے کہ کرگل کیمپس جو ہے سب سے زیادہ فلورشنگ سٹیج پہ ہے جو پورے سٹیٹ میں تو انرولمنٹ میں زیادہ ہے ابھی اس وقت تقریباً کوئی ستر ہمارے بچے جو ہے جو اس میں انٹیگریٹڈ کورس میں ان کا حصہ آواز کوئی سننے رہا ہے آواز سننا پڑے گا جب پبلک چلائے گی پبلک جب سڑگوں پہ آئے گی پبلک دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی کو یہ نہیں بول رہا ہے کہ اس کو مت دے دو اس کو مت دے دو ہم بولتا ہے کہ بھئے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے حق کے لئے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم جانے کے لئے تیار سورج سے کہ آپ نے بولا تھا یہ گھر کا مسئلہ ہے ہم گھر میں ہی سلجائے گی بلکل جب پچھلے بعد میں ڈیویجنل سٹیٹس کی بات آئی تھی جب ہیڈکاورٹر کی بات آئی تھی ہم نے کہا ہم گھر کی بات ہے گھر پہ سلجا لیں گے لیکن شاید سٹیٹ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کچھ سوطیلہ ماں والا سلوک کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے اب بھی اگر جس طرح سے ابھی یونیورسٹی کا جو دیسیجن آیا ہے اگر آگے بھی ہم کو شک ہو رہا ہے کہ شاید دیجنل سٹیٹس میں ایسی چیز کا کچھ پہنترہ بنا کے پیش کریں تو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا اس چیز کو دیجنل سٹیٹس کو کیا ہم ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا اس میں ہم نے ابھی کارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی ہے ایکشن کمیٹی وہ آئندہ ان چیزوں پر ہماری رہنمائی کریں گے ہماری گائیڈنس کریں گے اور ہمیں لیڈ کرے گی اور ہم سب ملکہ ان کو سپورٹ کریں گے ہمیں اب تک حدشہ لگ رہا ہے کہ شاید دیو جنرل سٹیٹس میں بھی یہی چیز آ جائے ہمیں اس چیز پر بھی سوچنا ہے سوچنے کی ضرورت ہے سر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ شاید یا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کمزور ہیں اللے کے جو منسٹرز ہیں جو کون چیلے وہ سٹون ہیں جی دیکھئے ہماری پہنچ جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ تک ہے سینٹر گورنمنٹ تک ہے جہاں جہاں جانا پڑے ہم ہر سٹیٹ کے جو ہیئیس ڈیسیجن میکنگ ایتھارٹی ہمارے گورنر صاحب سٹیٹ ایڈمنیسٹری کانسل کے میمبرز ہیں اچھا اس کے بعد چیف شیریٹری صاحب ہے ہر کسی کے پاس جا کے ہم نے اپنے میمورنیم کے شکل میں اپنی فریاد سنا کے آئے اس کے بعد جو ہے ہل کانسل کرگل نے تمام کانسلوں کو جمع کر کے اس پر ایک قرارداد بھی پاس کیا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جیس نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سیدھا ظاہر ہو رہا ہے کہ کرگل کے ساتھ سوتیلا ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے جو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے سر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کرگل کے جنہیں بھی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں وہ آپسی کھیل چطانی کی وجہ سے موجودہ جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی مرچنڈ اسیجن کے صدر یاسن صاحب نے بھی کہا کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے اپنے نائتفاقی کی وجہ سے ایسے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں تو آئندہ آپ لوگوں کو کیا امیت دکھائیں گے کہ ہم ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں جی بالکل ہل کاؤنسل کا ہمیشہ سہی رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے دو مجر پارٹیز کا کرگل میں کالیشن ہوا ہے کسی چیز کے لیے ہوا پبلک ایشیوز کو لے کے ہوا ہے پبلک جیولیمنٹل ایشیوز کو لے کے ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یکدور ہو کے کام کریں ابھی ایسے مدنوں کو لے کر ابھی ہم نے ایک ایک ایکشن کمیٹی بنایا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایکشن کمیٹی آگے تک جائے گا جو بھی ہمارے جو انٹر ڈسٹرک کے معاملے ہیں انٹر سٹیٹ کے مسئلے ہیں ان سب کو لے کر کارڈینیشن کمیٹی ایکشن کمیٹی آگے جائے گی اور تمام تنظیموں کا ان کو ساتھ ہوگا جب سب تنظیمیں مل کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تمام تنظیم مل کر اس کے حق میں جا رہے ہیں تو یقینا ہمیں کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی کوئی بلیم گیم نہیں ہوگا کوئی کریٹی پرولٹکس نہیں ہوگا اگر ایسا ہی سلسلہ جالی رہتا ہے اگر ہمارا آواز اس میں ہم نے دو موڈیوز لیے ہوئے ایک ہمارا شورٹ ترم ہوگا ایمیجیٹ ایک ہمارا لانگ ترم ہوگا شورٹ ترم کے لئے ابھی ہم نے کیا کہ ابھی ایک کوئی نیشن کمیٹی بنائی اور جنہیں بھی ہمارے جو ڈیفرنٹ پولٹکل پارٹیز کے لیڈر جو جمہو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی نیشن میں ایک پلیٹ فارم پر آکے جو ڈیفرنٹس سے جا کے ملیں گے سٹوڈنٹس کو بھی وہاں پہ یہ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر کاؤنسل لیول پر ہمارا جو ابھی ایکشن کمیٹی ہے یا جنہیں بھی پولٹکل پارٹیز ہے ریلیجیس پارٹیز سے سب مل کر اس کو سپورٹ کر کے ہم نے سب کا ایک ایمیلگم بنایا ہے اور اس پلیٹ فارم سم سب مل کر متفققہ طور پر ایک آواز ہو کے ہم اپنی آواز اٹھائیں سوشل میڈیا میں ایک چیز بار بار یہ چیز وائرل ہو رہی ہے کیلے میں جو ہے مجمع جو ہیڈکاورٹر سے ہوتے میں اس کا کیا بینٹ کیلے کی کربی کیوں نہیں ہے میری 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 سوشل میڈیا کے فریکس سے گزارش ہے کہ مہربانی وہ سوشل میڈیا پر کمنٹس اور اپنا وہ دینے کے بجائے عملی میدان میں آکے کام کریں دیکھیں گھر میں بخاری میں بیٹھ بخاری کے سامنے بیٹھ کر چاہے کہ کب ساتھ میں لے کر موبائل پر کمنٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر گراؤنڈ میں آکے کام کرنا بہت مشکل ہے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے بنتی کرتا ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عملی طور پر آئیے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائے اور ایک ہو کر کرگل کے لئے کام کیجئے تینکیو زیر